اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعا کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے وَسْتُرْ عَوْرَاتِ وَسْتُرْ عَوْرَاتِ دیکھیں انسان کے اپنی زندگی میں چونکہ وہ انسان ہے غلطیاں بہت سی ہوتی ہیں نافرمانیاں بہت سی ہوتی ہیں اور عورات کا جو لفظ ہے عربی زبان میں عورتن کہتے ہیں شرمگاہ کو انسان کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی عزت و عبرو کی حفاظت کر لے چاہے وہ حصی طور پر شرمگاہ ہو معنوی طور پر شرمگاہ ہو اسے ایسے کپڑے محسر ہوں کہ وہ اپنے بدن کو صحیح طور پر ڈھانک سکے اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کہتے کلکم عُرَاتٌ إِلَّا مَنْ قَسَوْتُ تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے پہنایا مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا یہ اللہ کا شک رہے کہ اللہ نے ہمیں کپڑے نصیب کیے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کو چھپا سکیں اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کی سہولتیں رہتے ہوئے جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے لیکن ہم شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے کپڑے پہننے کے طریقے نہیں ہیں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ لو ویست پینٹ جو آج کل آگئی ہیں کہ بندہ تھوڑا سا جھکے تو اس کی پچھلی شرمگاہ دکھائی دینے لگے بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے اور اگر عورتوں کے لباس کے لڑکیوں کے لباس کے تعلق سے بات کریں تو مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا کہ مسلمان عورتوں کے لباس کس حد تک اتر چکے ہیں مسلمان عورتوں کے لباس میں کس حد تک بگاڑ پیدا ہو گیا ہے وَسْتُرْعَوْرَاتِ اے اللہ میر شرمگاہ کی حفاظت فرماؤں یہ انہوں نے حفاظت طلب نہیں کی حفاظت کے انتظام نہیں کیے اور شرم کی بات شرم کے معنی میں یہ بھی داخل ہے اس دعا میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ وہ باتیں جس سے آپ شرماتے ہوں جن کو یاد کر کے آپ کو شرم آتی ہو آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے کسی کو پتہ نہ چلے ہماری زندگییں بہت سے ایسے کام ہوں گے جو ہم نے غلطی میں نادانی میں کیے ہیں ہو سکتا ہم نے اس سے توبہ کر لی ہو تو توبہ نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نصیف فرمائے معزز حادرین بہت سے ایسے کام ہیں جن کے ذکر پر اگر ہمارے دلوں میں ایمان اور اللہ کا ڈر ہے تو شرم محسوس ہوتی ہے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے اس کا ذکر کیا جائے تو اس کے چھپانے اس کے ڈھکنے کا اللہ سے مطالبہ کرنا چاہیے اور یہ فضیرت یاد رکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قریب بلائے گا اپنا قہلو رکھے گا ان سے کہے گا کہ اے میرے بندے تو نے فران دن فلان گناہ کیا تھا تو نے فلانہ فرمانی کی تھی فلان گناہ کیا تھا بندہ مان لے گا قبول کر لے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اے اندے میں نے ان گناہوں کو دنیا میں چھپا دیا اور جا آج میں نے اسے معاف بھی کر دیا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دنیا میں بھی عزت باقی رہ جائے آخرت میں اللہ کی مغفرت مل جائے وہ بات یہاں پہ سکھائی گئی استرعوراتی استرعوراتی اے اللہ میرے عیبوں کو چھپا میری کمیوں کو چھپا شرب والے کاموں کو چھپا نافرمانیوں کو چھپا اسی وجہ سے وہ گناہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا وہ گناہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور آخر کے لوگوں کے سامنے بولتے پھرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے پہلے تو اکیلے میں کیا نافرمانی کیا کسی نے دیکھا نہیں آخر کے لوگوں کو بتائے ویڈیو بنا کر کے لوگوں میں عام کرے اللہ کے ربی کہتے ہیں میری امت کے تمام لوگوں کی معافی ہو جائے گی سوائے مجاہرین بالمعاسی کے جو جہرن کھل کر کے گناہ کرتے ہیں یا گناہ اکیلے میں کر کے لاکھے لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ان گناہوں کی ان عیوب کی سطر پوشی کی جائے ان کو چھپایا جائے ڈھکایا جائے اور لوگوں کے سامنے ان کو عام نہ کیا جائے تو یہ دعا اللہ کے لئے میں مانگا کرتے ہیں استرعوراتی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی میرے عیب کی میرے قابل شرم چیزوں کی حفاظت فرماؤں